ہمارے ساتھ جی امریکہ سے ہیں سجاد برکی صاحب اور آتف کان صاحب اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو لے لیں سکرین میں جی اسلام علیکم جی آپ لوگ اپنا مائک ان میوٹ کر دیجئے اور ہم آپ کو سکرین میں لیتے ہیں جی جی آتف کان صاحب اور سجاد برکی صاحب اسلام علیکم جبران علی تینکیو سو مچ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم اپنے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ ان کو ریکنگائز کریں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ سوشل میڈیا ٹیم ہماری جو ہے جتنی محنت سے وہ کام کرتی ہے اور پی ٹی آئی میں سب سے میں کہتا ہوں اوپر کا مقام اگر کسی کو دیا جائے تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ان کے لیے ہے اور افکورس ہمارے اب جو لوگ پابندے سلاسل ہیں وہاں پہ ان کو میں ریکنگائز کرنا چاہوں گا ہمارے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ہمت سے آگے بڑھ کے اپنا نام دے رہے ہیں ان کو میں ریکنگائز کرنا چاہوں گا فنڈ ریزنگ کی بات بھی کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے یہاں سے فنڈ ریزنگ کی ہے اوورسیز پاکستانیز نے پی ٹی آئی ہیوسٹن تو پی ٹی آئی کا اریجنل گھر ہے USA میں امریکہ میں پی ٹی آئی ہیوسٹن سے ہی شروع ہوئی تھی میں quickly ہمارے جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی ریکنگائز کرنا چاہوں گا پتہ نہیں ان کو آج موقع ملے گا یا نہیں ہمارے آسٹن ٹیکسس کے ہیں تارک مجید صاحب ہمارے جانی بشیر from واشنگٹن نبید بڑیج صاحب from نیو جرسی ڈاکٹر جلیل ڈاکٹر تارک from ڈیلس منیر کھٹانا صاحب from میریلین امجد نواز صاحب from نیو یورک اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن ان کے نام میں especially آج اس لیے لے رہا ہوں کہ always there are people یہ ہمیشہ always stand with us اور یہ ہمارے لیے کام بھی کرتے ہیں fund raising کرتے ہیں اور آج بھی میں challenge throw کر رہا ہوں ان سب اپنے chapters کو کہ they have to step up اور آج وہ اس fund raising میں حصہ لے ہم لوگ ہیوستن سے ہمارے اور بھی کیونکہ یہ بڑی جلدی میں آج کا program ہوا ہے ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم اس کو properly organize کر کے لوگوں کو کہہ سکتے but ہم اپنی طرف سے ہیوستن city سے آج 10,000 dollars pledge کر رہے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ we'll have that money ready for you within the next week 10,000 dollars from ہیوستن اور میں نے باقی جتنے شہروں کے نام لیے ہیں states کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے اس number کو سب match کریں گے امریکہ کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہر مشکل میں ہر سخت وقت میں ہر آزمائش میں امریکن پاکستانی امریکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے تو ہماری طرف سے پوری طرح آپ پور امید رہیے کہ ہم نہ صرف کہ ابھی پلیج کر رہے ہیں فنڈز ہم انشاءاللہ الیکشن میں نہیں آئیں گے وہاں آئیں گے وہاں آکے ووٹ بھی دیں گے وہاں آکے سپورٹ بھی کریں گے پارٹی کو ہمیں کوئی ڈھرا نہیں سکتا انشاءاللہ جبران علی ملک پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں بیک ٹو بیک پہلے آپ لوگوں نے ورچول جلسہ کیا آج ورچول فنڈریزر بہت بڑا ایس ایوڈ ایچیومنٹ پی ٹی آئی جس لیول پہ الحمدللہ آج کھڑی ہے ہماری پارٹی جو پچھلے بیس مہینے کی سٹرگل مومنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ بیک ٹو بیک جو آپ لوگوں نے دو ایونٹس کر دی ہیں الحمدللہ اس پہ آپ لوگوں کو مبارک بات کیا آپ لوگ مستحق ہیں میں اپنی جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی فیملیز جتنے مشکل وقت میں کھڑے ہیں پاکستان میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں میں اپنے جتنے بھی ڈونرز ہیں اوورسیز کے سپیشلی یو ایس کے ہمارے ڈونرز جنہوں نے پچھلے بیس مہینے میں اتنے چیلنجنگ ٹائم میں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کل کے سپورٹ کیا ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جسنا ابھی سجاد برکی صاحب نے دس ہزار ڈالر اناؤنس کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی کم ٹائم ہماری سوشل میڈیا فرنٹ اینڈ پہ تو فرنٹ اینڈ پہ تو ماشاء اللہ آپ لوگو نے بڑا زبردست کیا ہے تھوڑی سی اگر کوارڈینیشن ہوتی ورچول یہ فنڈریزر کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک جتنا آپ نے کیا ہے جس کے منیموم ٹین ایکس ابھی ہم لوگ جا چکے ہوتے ہیں بکوز ایس 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 ورلڈ وائیڈ فنڈریزر تو اس پر تھوڑی سی بیٹر کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئے بڑا الحمدللہ اچھا تھوڑا سا اس کا میں بتا دوں کہ اچھا the goal of today's program is to publicize these websites. تو فنڈریزنگ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جیسے telethon ہوتا ہے وہ جیسے ابھی ہو رہے ہیں. But the biggest purpose is کہ ایک مہینہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے. آج ساتھ تاریخ ہے ساتھ فیبری تک. تو بیسیکلی goal یہ ہے کہ یہ اب جو آگے آنے والے weeks ہیں اس میں بھی اس طرح کا telethon کا ہوگا جب بھی virtual event کریں گے. تو this is basically our test. ایک طرح سے یہ کہہ لے کہ یہ website پہلے تو یہ publicize ہو جانے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی ساری websites چل رہی ہوتی ہیں. اتنے سارے لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا اگر ایک goal ہے آج کے event کا تو یہ جو website آپ کو screens پر دیکھ رہی ہے پاکستانبدلو.com اور پاکستانبدلو.vt overseas.com یہ بس لوگوں کا دماغ میں رہے ہیں کہ یہ official ہے. تاکہ ویسے تو کوئی اتنا کا فائدہ نہیں اٹھاتا. وہ سب کی اچھی نیت ہوتی ہے. لیکن ایک جو election commission کی جو requirements ہیں اور وہ سارا کچھ ہے. اس کو ہم نے دھیان میں ضرور رہنا ہے. تو یہ یہ ہے تو وہ اگلا اور ہوگا. تو this is not it. یہ آخری fundraiser telethon نہیں ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جبران. I know کہ عمر یوم صاحب بھی پہلے آئے ہوئے تھے. اور یہ just as a suggestion میں ہمیں بہت یہاں پہ لوگوں نے سبجیکٹ پہ approach کیا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب party کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا ایک system create کرے کہ overseas پاکستانی جو ہیں وہ اپنی constituency جس سے وہ belong کرتے ہیں. وہاں پہ وہ funding کر کے وہاں کے candidate کو directly support کر سکیں. تو اگر یہ message I'm sure عمر یوم صاحب تک بھی پہنچے گا اور party کی leadership کو. یہاں پہ بہت لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے ہم کافی لوگ جیسے نہیں بھی آ رہے ہیں وہ pledge کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی کریں گے. تو مقصد تو یہ ہے کہ elections کے جو funds but anyway thank you. اس کا بتانا چاہیں گے تھوڑا سا وہ initiative ہے. میں چاہتا ہوں سب کو بتا چلے جو overseas cell ہے بلکل اپنا اسی cell میں بیٹھے ہوا ہیں. it's a media cell plus election monitoring cell. میں سارے اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں overseas. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ we have hired a PR firm جس کے ساتھ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان میں جتنے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ nomination papers کی فائلنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو scrutiny ہوئی ہے اس کے دوران جتنے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ہمارے candidates کے ساتھ ان کے proposers seconders کے ساتھ scrutiny میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے 90% پی ٹی آئی کی جو top tier leadership top tier کیا بلکہ تقریبا 90% ان پنجاب ان کے پی ان کے انہوں نے جو nomination papers ہیں انہوں نے وہ سارے reject کی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ یہاں پر not only to mainstream media. ہم لوگ یہاں پر جتنے بھی election observers ہیں. یا ان سب کے ساتھ share کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ آج کے اس event کے توسط سے share کرنا چاہ رہا ہوں کہ in next couple of hours انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ ایک جو one click ہم لوگ نے past میں بھی یہ campaigns کی تھی. ہم دوبارہ one click campaign start کر رہے ہیں by tomorrow. جو US, UK, Australia, Europe. یہاں پر جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ اپنے zip code ڈالیں گے. ان کو ان کے جو local legislators ہیں. ان کا emailز مل جائیں گے. اور اس میں سارا پھر یہ election میں جو بھی pre-pole rigging ہو رہی ہے. جو human right violations ہو رہی ہیں. یہ سارا ان کے local legislators کے ساتھ چلی جائیں گی. with references. references even جو سیکیٹری Blinken کے tweets ہیں کہ جب بنگلہ دیش میں rigging ہو رہی تھی. نائجیریا میں ہو رہی تھی. کمبوڈیا میں ہو رہی تھی. آپ وہاں پر نہ صرف اس کو condemn کر رہے تھے. آپ وہاں پر ویزا restriction لگا رہے تھے. وہاں کے officials پہ. اس email میں ہم نے ہم لوگوں نے ویزا restrictions بھی demand کیے. ہم لوگ نے بیندس کی law کا بھی demand کیا. اس کو impose کیا جائے. تو آپ کے دیکھیں گے. it will be ready by tomorrow. and along with your legislators, this email will go to IMF as well as UN. کہ ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کوئی بھی جو آپ funding کرنی ہے وہ روکیں. لیکن اس funding کے ساتھ پھر یہ insure کریں گے پاکستان میں free and fair election ہو. اور جس پارٹی کو بھی mandate عوام دیتی ہے جو popular support ہے وہ government میں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر you know IMF and all the international financial institutions should play their role. اور انشاءاللہ جی like جبران said this is just a kick-off. میں سب سے request کرتا ہوں سارے overseas chapter سے سارے overseas پاکستانی سے کہ ہمارا leader ہمارے leader اس وقت آج ایک سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں وہ jail میں مجھے پتہ ہے اس وقت خان صاحب ہوتے تو یہ سات لاکھ اس وقت سات ملین ڈالر ہوتا لیکن ہمیں کیونکہ خان صاحب نہیں ہے تو ہمارے پر responsibility اور زیادہ بنتی ہے. تمہیں انشاءاللہ دس ہزار ڈالر کے علاوہ ہم لوگ یو ایس سے before the election we will reach one million ڈالر. انشاءاللہ یہ ہمارا ہماری pledge ہے کہ ہم یہاں سے یو ایس سے کم از کم one million ڈالر کریں گے اور دوسری بڑی important چیز ہم یہاں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. we will send a team of observers foreign observers to پاکستان جو کہ اس election کو monitor کریں گے اور اس پہ report کریں گے. تھوڑا سکتا جبران coordination کی بات میں اس لیے کہا رہا تھا کل ہم لوگ یہ جو ہماری اتنی بھی یہاں پر activities ہیں جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں کل ہمیں fifty thousand ڈالر کی ضرورت تھی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے. اگلے two weeks میں پاکستان بڑے surprises دیکھے گی ہے جو کاکر کی جو administration ہے نا اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں at least four big huge surprises. تو we needed a fifty thousand dollars and we raise that fifty thousand dollars in ten minutes. سات لوگوں نے. تو coordination کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. next time جبران let's have a next virtual fundraiser اور اس میں انشاءاللہ ہم لوگ خان صاحب کو show کریں گے خان صاحب آپ کے بغیر آپ کے workers نے یہ responsibility اپنے کندوں کے اخر لی ہے and we can do it. thank you انشاءاللہ. امیسی انشاءاللہ. وہ آپ لوگ جب surprise surprise کی باتیں کرتے ہیں نا تو internet اور سلو ہو جاتا ہے. thank you thank you thank you.